بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں لگتا ہے کہ جی ٹینسی تیارے ہمیں ملنے کے بعد صرف بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں دستانی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے رافیل کا توڑ نکالیا ہے لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سارا رافیل کی طرف دھیان اس لیے گیا کہ ایک تو بھارت ہمارے پڑوس میں ہیں دوسرا شیخ رشید نے آ کر یہ بات کہی کہ ہم نے رافیل کا توڑ نکالا ہے یہ اصل میں صورت حالی سے زیادہ خطرناک ہے اصل جو تکلیف ہے وہ ہے اسرائیل کو اس وقت چڑھ رہی ہے آپ کی سکرین پر اس وقت ہیرٹس کا ایک بہت بڑا آرٹیکل اسرائیل کے اندر چھپا ہے آپ امیجن کر لیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ہمارے یہاں پر اسرائیل کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آتی کسی اخبار میں ٹی وی چینل پر لیکن اسرائیل کے اندر خبر بھی آتی ہے پورا آرٹیکل بھی چھپتا ہے اب آپ کی سکرین پر جو آرٹیکل اس وقت آرہا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی ٹین سی جو اس وقت پاکستان کو ایڈوانس ٹیکنالوجی ملی ہے یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل نے سکرائب کر دی تھی سکرائب دوسرے لفظوں میں ایسا نہیں کور کا بار یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل نے استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بعد جو تیارہ ہے یہ اصل میں اسرائیل کی لی گئی ٹیکنالوجی سے بنا ہے آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی والا تیارہ پاکستان کو کیسے ملا پہلے اسرائیل کا موقع سمجھ لیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب نائنٹیز کی بات تھی آپ جانتے ہیں اس وقت صوبیت یونین کے ٹکڑے کرنے کے لیے اسرائیل بھی اس وقت جنرل جاؤلہ کی مدد کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی دن ہم سپورٹ کریں لیکن اس کے بعد جو معاملہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس وقت اسرائیل امریکہ سے لے رہا تھا ایف سکسٹین اور امریکہ سے ایف سکسٹین لینے کے بعد اسرائیل نے اپنا ایک تیارہ ڈیولپ کیا جس کو انہوں نے نام دیا لیوی فائٹر یہ لیوی ہیبریو لینگویچ کے اندر کہتے ہیں ینگ لائن یعنی جو جوان شیر ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں تو انہوں نے وہ فائٹر بنایا اب وہ فائٹر بڑا زبردہ سا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں اس کی ٹسٹ فلائٹ بھی کی اور وہ کامیاب ہوا لیکن امریکہ نے اس وقت اسرائیل پر پریشر ڈالا کہ تم ہماری امداد لیتے ہو اگر تم اصل میں وہ چاہ رہے تھے ایکسپورٹ کرنا وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے تھے ڈیفرنٹ ممالک کو جس میں وہ بھارت کو بھی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت امریکہ نے پریشر ڈالا اسرائیل پر کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تم اس کو سکراب کرو اور ان کی پارلیمنٹ سے پھر ووٹ جب آئے تو بارہ ووٹ اس کے خلاف آئے گیارہ ان کے حق میں آئے لہٰذا اس صورتحال میں وہ سکراب کروا دیا وہ اس لیے ٹکنالوجی سکراب کروائی کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ پھر دنیا کے اندر امریکہ کے تیاروں کی بجائے اسرائیل آگے آئے گا تو اسرائیل مضبوط تو تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن ایک لابی کام کرتی تھی جو ابھی بھی سپر پاور تھی آج تو اسرائیل اتنا مضبوط ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے کہ ایڈ آتی ہے اور بہت ساری چیزیں اس وقت حالت یہ ہوئی کہ سویت یونین کے خلاف وہ چائنا کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس وقت سویت یونین ٹوٹا نہیں تھا انہوں نے کام یہ کیا اور اوفیشلی اتنے وہ تعلقات بھی نہیں تھے ڈپلومیٹک تو انہوں نے وہ ٹیکنالوجی اور بہت ساری چیزیں اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے چائنا کو دے دی چائنا نے اس کے بعد کام کرنا شروع کیا انہوں نے جے ٹین اپنا تیارہ بنایا جس کے اندر کچھ خلاص تھے لیکن انہوں نے پھر اس کا جو ایڈوانس ورجن بنایا یعنی آپ سوچ لیجئے اس کو چار سو گناہ بہتر کر دیا کیونکہ ٹیکنالوجی پرانی تھی اب اگر آپ مثال کے طور پر ہر دس سال میں ڈیڑھ سو فیصد بھی آپ سوچے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے تو چار سو فیصد سے زائد اس ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کر کے اس کو کسٹمائز بنا کر بہترین کر کے اگلے دو ہزار پینتیس تک بھی کارامت ہو چائنا کے ساتھ ہم مل کر انڈیا کا مقابلہ کر سکے اسرائیل کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جہاز جو بنایا ہے وہ اسی چائنا کی ٹیکنالوجی پر بیسہ جو ہم نے ان کو پروائیڈ کی تھی اور ہم نے جو ٹیکنالوجی اس وقت لی تھی اس کو ہم نے مد نظر رکھا تھا کہ اگلے پچاس ساٹھ سال تک یہ کام کرے گی چائنا نے اس کے اندر موڈیفکیشن کر کے اس کو مزید اڈواز کر دیا اور اب وہ تیارے انہوں نے پاکستان کو دی اور اسرائیل کو خطرہ یہ ہے کہ صرف بھارت خوف زدہ ہے اسرائیل اس لیے خوف زدہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس نے مسجد اکسا کو شہید کرنے کے لیے آگے آنا ہے جب وہ آگے آئیں گے گریٹر اسرائیل بنا رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو خطرہ یہ ہے اب مثال کے طور پر مسجد اکسا کا جو معاملہ ہوا تھا ہماز کا مئی کے اندر تو اس وقت پاکستان کے اندر کیا پریشن ہی آ رہا تھا کہ ہم اپنی فوجہ مہاں پر بھیجیں ہم اپنی ائر فورس کیوں نہیں بھیجتے آپ دیکھ لیں اس وقت OIC کے جلاس پر کتنی تنقید تھی پاکستان پر تنقید لوگوں نے کی تھی کہ ہم کیوں نہیں اپنی فوج بھیجتے وہاں پر کب بچائیں گے کیا تیوب اردگان پر تنقید نہیں ہوئی تھی ملیشیا نے جب پرپوزل دیا تھا کہ ہمیں اپنی فوجیں بھیجنی چاہیے تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں کیا ان پر تنقید نہیں ہوئی تھی سب نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں لیکن معاملہ کیا ہوا پھر پھر اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی سرائل کو ڈر پیدا ہوا رشیہ کود پڑا اب ان کو خطرہ ہے کہ پاکستان رشیہ کے ساتھ ہے کبھی ہم ان کو تڑوانا چاہتے تھے رشیہ شام میں بیٹھا ہے اگر ہم نے کل کو مسجد اقصہ کو گرانے کے لیے یا کوئی چیز آگیا ہے تو پاکستان رشیہ کے ساتھ ہے اور مسلم امہ میں بہترین ہے یہ اگر اپنے فائٹرز لے کر آ جاتے کیونکہ ہر مسلم ملک کی جو ملٹری بیس ہے وہ ان کو پروائیڈ کی جائے گی ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں دی جائے گی ہم چاہیں تو لبنان جارڈن ہر جگہ جا سکتے ہیں لیکن اس صورتحال کے اندر اگر شام کی ہی خالی بات کر لے تو شام کے اندر ماضی تو ہے ہمارا ہمارے سیفل آزم نے کس طرح کمال طریقے سے اسرائیلی تیارے گرائے تھے اگر ہم آگے آ جاتے ہیں اور اس صورتحال کے اندر شام کی بیسے ہمیں رشیہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس کی جو ملٹری بیسے یہاں سے آ کر مل کر وہاں پر چلو تو پھر کیا صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ رشیہ نے شام میں جو فوج ڈپلائی کی ہے اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں انہوں نے دائش کا مقابلہ کرنا تھا اور وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو بھرتی کیا اور لے کر آئے کہ آپ یہاں پر جب لڑیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ خواریچ آپ کی احادیث کے اندر منشن ہے کہ کتنے خطرناک ہے تو اسی لیے اب تک شام کے اندر رشیہ کامیاب ہوا اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان یہی تیارے لے کر آ جاتا اور یہ سٹیلت ہے اور چائنہ نے جو ٹکنالوجی بنائی ہے وہ تو کم از کم اگلے سو سال بھی ذہن میں رکھتا ہے پلان کوئی بھی کرتے ہوئے تو یہ ٹکنالوجی کم از کم بھی اگلے بیس پچیس سال کارامت رہی گی اور چائنہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ سٹیلت کو میں اس طرح بناو کہ وہ ایڈوانس لیبل پر آج سے بیس سال بعد بھی کوئی ریڈار اگر آنا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ نہ کر پائے ان کو بھارت سے تو خطرہ ہے کہ اس طرح الہرہ بھاں پر جا کر بھارت کے ساتھ مل کر کرنا ان کو خطرہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ائر فورس کہیں یہاں نہ آ جائے تو اس صورتحال میں انہوں نے اپنا خطشہ کہا ہے کہ ہم نے تو ٹکنالوجی سکرائب کر دی تھی ہم نے تو یہ کر دیا تھا دوسرا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ٹکنالوجی یوز کر رہے ہیں ہمیں سب پتہ واقعی سان الحمدللہ بہت آگیا ہے ان معاملات میں ہم بڑی سمجھ سے کام چلتے ہیں ہمیں پتہ ہمارے حالات کیا ہیں اور چائنہ نے جو ہمیں دیا اور چائنہ کس لیول کا اس وقت جیانٹ ہے تو اس صورتحال کے اندر اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ بھولے نہیں ہے ڈیویڈ بین گورین کی وہ بات کہ پاکستان عربوں سے زیادہ عربوں کا وفادار ہے وہ بات اپنے بڑوں کی بھولے نہیں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو آپ ٹیکل کریں یہ آپ کو کل کو نقصان پہنچائے گا یہ عرب نہیں پہنچا سکتے تو اس صورتحال کے اندر آج اسرائیل کے اندر چیخیں نکل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری ٹیکنالوجی لی ہے سب کچھ ہمارا لیا ہے ہمارے تیاریں چائنہ نے ان کو دی اور ہمیں پتہ ہوتا کہ آج پاکستان کو تیاریں ہمارے دشمن کو انہوں نے دینے تو ہم کبھی بھی نہ کرتے اس وقت کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان امریکہ کے چنگل سے آج 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 سا نکل کر چائنہ کی طرف چلا جائے گا کبھی کسی نے سی پیک کا سوچا تھا اس وقت تو معاملات ہی نہیں تھے تو اسرائیل نے اس وقت چائنہ کے ساتھ معاملات تیہ کیے اور اصل میں چونکہ اس پر اربوں ڈالر پروجیکٹ پر لگا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ سو بھی تین ان کے ٹکڑے ہوں تاکہ امریکہ سے بیٹھ کر کام کر سکے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل کو یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی آج اس لیے ان کے میڈیا سے لے کر ہر جگہ پر جو چیخوں کا سماح ہے اس کے پیچھے اسرائیل کی جو تکلیف ہے وہ آپ سب کو پتا ہے اور آنے والے وقت میں یہ صورتحال مزید اسرائیل کے لیے خراب ہوگی ہماری ائر فورس انشاءاللہ تیار ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں